اسلام علیکم دوستو ویلکم کہتا ہوں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوگئے اور میری دعائے کہ ہمیشہ خوش رہیں آج کی جو میں ویڈیو لکھا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ لیزر کے بغیر ہم جو ہے اس کی کٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ جو سائن ہے یا ڈیکوریشن جو نیون لائٹ یہ ہم نے بنائی ہے جس میں بیسٹ ویشیز لکھا ہوا ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کارنرز وغیرہ اس کے لیزر کٹ نہیں ہوئے ہوئے یہ جو پیٹرن بنا تھا یہ نیچے پرنٹ رکھ کے جیسا کہ میں نے طریقہ کار آپ کو بتایا ہے پچھلی ویڈیوز میری دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کافی رہنمائی ہوگی کہ اگر آپ کے پاس لیزر مشین نہیں ہے سی این سی نہیں ہے یا مارکیٹ میں بھی آپ کے پاس قریبی آویلیبل نہیں ہے تو آپ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ نیچے آپ پرنٹ رکھتے ہیں جو بھی ڈیزائن آپ نے پرنٹ آؤٹ کر کے رکھ لیا اس کے اوپر آپ نے نیون لائٹ لگا لی اگر سپوز آپ کو ضرورت پرتی ہے کہ آپ فالتو جو گلاس اگر زیادہ بیج میں بن رہا ہے تو اس کو کٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ریزر ایبل ہاتھ تک کٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے میں طریقہ کار بتاؤں گا تو بہت لوگوں نے یہ قسطن کیا ہوتا تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑے ہی زبدست ویڈیو ہونے والی ہے اس کے لیے سمپلی آپ نے یہ مشین لینی ہے جگسا اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جگسا ٹھیک ہے اس میں آیا ہے تین ہزار پر منٹ اس میں سپیڈ ہے اس کی یہ جو سٹروکس کی تو اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں بلیڈ جو ہیں مختلف قسم کے ملتے ہیں آپ نے جو بلیڈ یوز کرنا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں زوم کر کے دکھاتا ہوں بلکل باریک آری کی طرح جو بلیڈ ہے یہ یوز کرنا ہے آپ نے یہاں پہ میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اصل میں کیمرہ صحیح سے فوکس نہیں کر رہا ابھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس میں آپ دیکھیں باریک آری کی طرح یہ والا جو بلیڈ آپ نے یوز کرنا ہے اس جگسا میں تو باقی اس میں جو ضروری چیز تھی کہ مشین آپ اچھی لیں جس میں پلیو وغیرہ جلدی نہ آئے تاکہ آپ کو اچھا کام دے اور اس کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے آن کیا تو اس میں لگانے ہوتے ہیں سٹوپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے اس میں کٹنگ کرنی ہوتی ہے اور جو بھی کریلک آپ نے کٹ کرنا ہے اس میں کوشش کریں گے کہ اسے فولڈ زیادہ نہیں کریں گے راؤنڈ شیپ میں لے کے جائیں گے تو کبھی بھی نہ تک کلاس ٹوٹے گا نہ ہی اس میں کوئی آپ کے ڈیزائن میں کوئی ہر جائے گا پہلی تو بات یہ ہے کہ کوشش کریں گے کہ جو آپ نے مارکنگ یہ جو ڈیزائن بنانا ہے اس کو آپ جو پیٹرن جس کے اوپر آپ رکھ کے بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر رکھ کے پین سے مارکنگ لگا لیں گے جو جو آپ نے کٹنگ کرنی ہے اس میں کوئی بھی شارپ ایچ یوں وی ٹائپ نہیں ہونا چاہیے یہ بھی کیر کرنی ہے گلائی میں ایسے کروز میں آپ نے کٹنگ دینی ہے یہ چیز آپ نے اس میں مارک کر لینی ہے تاکہ آپ کے لئے آسانی رہے میرا ایک ایک ایکسپیرنس ہے اس کی بیس پر میں ویسے ہی کرنے لگا ہوں کام لیکن آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے کہ وہ مارکنگ جب آپ کر لیں گے تو اس کے مطابق اس کی کٹنگ کر لیں گے بعد میں نیون لائٹ لگائیں گے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے نیون لائٹ اس میں آپ لگ چکی ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو شیئر کروں اس میں مجھے کٹنگ دینی پڑ رہی تھی تو اس لئے میں نے اس کو چوز کر لیا اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کو اس لئے اولٹ رکھ لوں گا کیونکہ اس سائیڈ پہ نیون لائٹ ہے ابھی اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہویا تھا کہ آپ بنا چکے ہیں تو پھر آپ بیک سائیڈ سے اسے کٹنگ دے سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ کرنا ہے کہ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جگسہ ہم نے یوز کرنا ہے بلیڈ سپیسیفائیڈ یہی ہونا چاہیے اس سے موٹے دندانوں میں آپ یوز کریں گے یا کٹس میں یوز کریں گے تو یہ آپ کا گلاس ٹوٹ سکتا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ نیون لائٹ لگانے سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے تاکہ خدا نہ خاصتہ کوئی مسٹیک ہویا تھا یہ گلاس ٹوٹ بھی جاتا ہے تو آپ کا پورا بنی ہوئی میند ضائع نہ جائے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے جب ایکسپیرنس ہو جائے کہ یہ ٹوٹے لیکن احتیاط کے طور پر اس لئے میں نے آپ کو کہا کہ آپ پہلے کٹ کر لیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کے لئے نیچے سپیس ہونا ضروری ہے جو بورڈ آپ رکھ رہے ہیں اس میں نیچے سپیس ہونی چاہیے تاکہ یہ ٹکر نہ کھائے اگر یہ ٹکر کھائے گا تو یہ باؤنس کرے گا تو اس طرح آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے تو یہ چیز بھی احتیاط کی تھی جو آپ کو میں نے بتا دی ہے ابھی ہم اس کو کٹ کرنے کی ٹرائے کرتے ہیں اس کے لئے یہ کرنا ہے کہ میں اس طرح سے اس رکھ لیتا ہوں یہاں سے سٹارڈ لیتا ہوں ابھی اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو اسے سپورٹ بھی چاہیے سپورٹ کے لئے میں یہ کرتا ہوں کہ ٹی ٹیبل کی یہ سائٹ جو ہے اس کو کلوز کر لیتا ہوں یہاں پہ مجھے یوں سپورٹ مل جائے گی اب میں اس کو کٹ کروں گا تو مل جائے گی مل جائے گی جیسا کہ یہ اب کٹ ہو گیا اور اگر کہیں پہ آپ کو بھرگ نظر آتا ہے تو اس کو ہلکی سی اس میں گرائنڈ کر کے کار کرتے ہیں مل جائے تھے مل جائے گیسی مل جائے گھر آپ کو سمجھانے کے لیے اوبر سپیڈ بھی کیا تھا اس چیز کو میں کور کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں پراپر کٹ ہو گیا ہے مزید اب جو ہے اگلی سائٹ جو ہے اس کو ہم کٹ کریں گے اس سے سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس سے آپ وڈن شیٹ جو ہے اس کے لیٹرز بھی کٹ کر سکتے ہیں وہ بھی میں ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا پی وی سی لیٹرز کٹنگ کی جس میں آپ 3D لیٹرز بھی اس میں بنا سکتے ہیں موسیقی 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 جہاں پہ ہم زیادہ دیر تھوڑی روک لیتے ہیں ریل تو وہاں پہ تھوڑا بارما پھوکے یہ برس ہاتھ چپک جاتے ہوتے ہیں اس کو ہم ریموٹ کریں گے موسیقی 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 شیپ آوٹلائن کٹ ہو رہی ہے مزید بھی کر کے آپ کو دکھاؤں گا ایک چیز اور بتا دوں کہ اس میں سپورٹ کی لازمان ضرورت ہوتی ہے جیسے یہاں پہ میں کٹ کروں گا تو نیچے سپورٹ نہیں ہے تو یہ لچک لے گی تو اس میں تھر تھر آگے ٹکراتی رہتی ہے تو اس چیز کا بھی آپ نے خیار رکھنا ہے اس لیے میں اسے قریب کر لیتا ہوتا ہوں جو یہ سپورٹ ہے اس کے قریب کر لیتا ہوتا ہوں تو یہ اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں میں مزید اس کے نیچے سپورٹ رکھنا چاہو تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ اس طرح سے بھی کام ہو سکتا ہے ٹیبل کے اوپر بھی یہ جیسا کہ شیٹ ہے اس کی سپورٹ میں لے لیتا ہوں تو مجھے درمیان میں کام کرتے ہوئے پرشانی نہیں ہوگی تو اس طرح یہ سپورٹ آگئی ہے تو یہ جو چیز ہے اور ہی کافی اس کے لیے آسانی ہو جائے گی آپ کی کٹنگ کے حالے سے جیسا کہ آپ کو پہلے میں بتایا ہے کہ اس چیز کے ساتھ ٹکرانا نہیں ہوئی یہ چیز آپ نے کنا رکھیں گے آپ کو پہلے میں بھی کٹھیں گے کو پہلے میں بھی کٹھیں گے ایسfter کے ساتھ نگteil 55iff girlfriends کٹھیں گے أو گوھ Gang 22 年 tyres جرم ہونے کی وجہ سے ساتھ چپک رہا ہے یہ جو میٹیریل اس کا تو اس کو اس لیے فوراں فوراں اتار لیتے ہوتے ہیں یہ جو بھر رہ گئے ہیں ہلکے سے اس کو سرم کر سکتے ہیں اسی کے ذریعے تو یہ ہمارا اتنا کمپلیٹ ہو گیا بلکل فائن کٹنگ ہو رہی ہے خیال کرنا ہے کہ جب بھی اگر دمیان میں آپ رکھتے ہیں تو اس کو رکنے دیں تب اس کو نکالیں اگر آپ غلطی کرتے ہیں فوراں نکالنے کی تو اس کی ٹکری اس کے ساتھ ہو کے شیشہ ٹوٹ سکتا ہے ایک اور چیز بھی آپ سے شیئر کر دوں کہ سپوز اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی تو موسم ٹھیک ہے گرمیاں نہیں ہیں اگر گرمی میں یہ آپ کو ملٹ ہوتا فیل ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہلکی سا دے بھی رہا ہے ملٹنگ تو اس کے لیے آپ ایک اور چیز بھی یوز کر سکتے ہیں وارٹر شاور تو اس کا بھی ساتھ یوز میں کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ گلاس ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آپ کو وارٹر شاور ہے یہ اس کو تھوڑا سا بلیڈ کو کول کر دیتا ہوتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو کٹنگ میں پریشانی نہیں ہوتی مزید آسانی ہو جاتی ہے اگر میلٹنگ ہو رہی ہو میں دیکھیں اس کو ادھر ہی ٹھہرا کے بٹن روک رہا ہوں لیکن میں نے وہ نہیں کیا کہ اس کو جو ہے اوپر نکالوں تو اگر چلتی ہوئی کوئی نکالیں گے تو سکتے ہیں تو سکتے ہیں تو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ پانی کم ہونے کے ویسے پھر وہ برس تھوڑا سا جڑ گیا لیکن کوئی بات نہیں اس سے ساتھ ہو سکتی ہیں یہاں پہ ہم نے آکے اینڈ کیا اس لئے تھوڑا ایجز باہر ہیں اس سے دیکھاتے ہیں تو یہ بھی ہمارا پروپر کٹ ہو گیا ہے کھنشنگ دے سکتے ہیں جیسے چاہیں آپ ابھی میں جو ہے کیمرہ کو ڈون کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو مزید اس کا سائیڈ سے ویو بھی نظر آئے یہ جیسے کہ ابھی میں یہاں پہ کٹ کروں گا آپ کو بلیڈ بھی دکھائی دے گا کہ کس طرح سے کٹ ہو رہا ہے ہمارا پروپر کٹ کروں گا موسیقی آپ اگر آپ پر فنچنگ کے ساتھ کٹنگ ہو رہی ہے مزید اس کے زیادہ جہاں پہ آپ کو پھرک لگیا آپ سیٹنگ دے سکتے ہیں ہنے فریمنگ بھی پروپر کر رہا ہے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ایک ویو آپ کو دکھاتا ہوں اس کا دیکھیں جی یہ کمپلیٹ ہو گیا ایک منٹ میں تھوڑی صفائی کرلوں ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں جو کٹنگ ہو چکی ہے یہاں سے آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ آئیڈیا بھی پسند آیا ہوگا نیکس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کس طرح سے لیٹرز کٹتے ہیں پی وی سی میں وہ اس سے بھی آسان ہے گلاس میں تھوڑی کیر کی ضرورت ہوتی ہے اس میں یہ پریشانی نہیں ہے بہت ہی آسان طریقے سے آپ لیٹرز بھی اس کے بنا سکتے ہیں تو وہ چیز میں آپ کو گائیڈ کروں گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی